حال ہی میں فیس بک انتظامیوں کے جانب سے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کا مقصود ایجنڈا لے کر چلنے والے سو مشکوک اکاؤنٹس پنسوک کیے جانے کے بعد اب یوٹیوب پر اسٹیبلشمنٹ مخالف پاکستانی صحافیوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کے پیچھے بھی ایجنسیوں کا ہاتھ کارفرما نظر آتا ہے یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی سوشل میڈیا پر چند یوٹیوب ویلاؤگرز نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے والے چند نامور صحافیوں کو نشانہ بناتے ہوئے یہ دعوے کیے کہ ان کا جھکاؤ پروسی ملک انڈیا کے جانب ہے اور یہ کہ جن ویب سائٹس پر یہ صحافی پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے متعلق رائے دیتے ہیں وہ انڈیا سے چلائی جاتی ہیں ان دعووں کا انحصار ایسے شواہد پر کیا گیا ہے جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان ویب سائٹس کی ہوسٹنگ یا ان کے سرورز انڈیا میں ہیں سوشل میڈیا پر مخدوم شہاب الدین نامی اسٹیبلشمنٹ نواز ویلاؤگر نے اپنی ویڈیو میں یہ بھونڈا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے نام پر انڈیا کے نیٹ وکس چلائے جا رہے ہیں اس غیر معروف ویلاؤگر نے پاکستان میں آزادی صحافت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ایک غیر سرکاری تنظیم فریڈم نیٹ وک کی ویب سائٹ کے ڈی این ایس کو انڈیا میں موجود سرور سے منسلک ہونے کا دعویٰ بھی کیا حافظ شبیر کا فیس بک پیج انڈیا سے چلائے جانے کا دعویٰ کرنے کے علاوہ اس شخص نے خاتون صحافی آسیمہ شرازی کو نشانہ بناتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ فریڈم نیٹ وک کے جس ویب سائٹ پر وہ پاکستان کے میڈیا پر پابندیوں سے متعلق لکھتی ہیں وہ ویب سائٹ بھی انڈیا سے چلائے جا رہی ہے تاہم دلچسپات یہ ہے کہ اب شہاب الدین کے ناقدین بھی ان کی ویب سائٹ کے ڈی این ایس کو انڈیا میں موجود ایک سرور سے منسلک ہونے کے دعویٰ کرتے دکھائے دیتے ہیں بی بی سی نے سم میں آئی ٹی ماہرین سے جاننے کی کوشش کی کہ کسی بھی ویب سائٹ کا ڈی این ایس ہوتا کیا ہے اس کی کسی ویب سائٹ کے لیے اہمیت کیا ہے اور کیا اس کا کسی دوسرے ملک میں موجود سرور سے منسلک ہونا اس کی طرف جھکاؤں کی ترجمانی کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈومین نیم سسٹم یعنی ڈی این ایس کیا ہوتا ہے پاکستان کی سارٹوئر انڈسٹری کی رمائندہ تنظیم پاشا کی سینٹرل ایگزیکٹری کمیٹی کے روکر اور آئی ٹی ماہر بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ آسان الفاظ میں یا کسی عام ویب سائٹ کے آسان ایڈریس کی میپنگ سرویس ہے یعنی یہ ایڈریس ڈیجیٹل دنیا میں ویب سائٹ کو اس کے ڈیٹا سرور کے ساتھ منسلک کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کے دنیا میں یہ فرنٹ اینڈ سرور نہیں ہوتا اور یہ عام سارف کو نظر نہیں آتا جس کا مطلب ہے کہ ایک عام سارف کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کی ویب سائٹ کے ڈیٹا سرور کہاں ہے اور اس کو منسلک کرنے والا ڈیجیٹل ایڈریس یعنی ڈی این ایس کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کلاوڈ ٹیکنالوجی میں تو ایک ڈیٹا کمپنیز کے سرور دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں تاکہ سارف جہاں سے بھی اپنی مطلوبہ ویب سائٹ کھولے تو اس کے سامنے وہ فوری طور پر لوڈ ہو سکے اس کو آٹو ڈیجیٹل راؤٹنگ کہا جاتا ہے اور ایک ڈی این ایس کسی بھی کم لوڈ والے ڈیٹا سرور سے منسلک ہو کر مطلوبہ ویب سائٹ کو کھول دیتا ہے عام الفاظ میں یہ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے ایک پیو باکس نمبر کا کردار ادا کرتا ہے ڈیجیٹل رائٹس کی نمائندہ تنظیم بائٹس فور آل کے شہزاد احمد کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا نظام جتنا سادہ ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے دنیا میں انٹرنیٹ کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے مختلف بین القوامی ادارے اور تنظیمیں کام کرتی ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں عالمی سطح پر ویب سائٹ کے ڈی این ایس کو ریجسٹر کرنے کے حوالے سے ایک ادارے انٹرنیٹ کنسورشیوم آف نیمز اینڈ نمبرز یعنی آئیکن کام کرتا ہے یہ ادارہ عالمی سطح پر کام کرتا ہے اور پاکستان بھی اس کا رکن ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کے ٹیکنیکل زوابط یہ ادارہ تیع اور لاغو کرتا ہے ان کے تحت مختلف ویب سائٹ ہوسٹنگ سرویس فراہم کرنے والی کمپنیاں کام کرتی ہیں ڈی این ایس اس ڈیٹا سرور سے منسلک کرنے کے لیے ایک ایڈرس ہوتا ہے جہاں آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے اگر مسکورہ والا معلومات کا عملی مشاہدہ کیا جائے تو پاکستان کے بیشتر میڈیا اداروں کی ویب سائٹس کے ڈی این ایس پی امریکہ میں موجود ایک ڈیٹا سرور سے منسلک ظاہر ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈی این ایس کا دوسرے ملک کے ڈیٹا سرور سے منسلک ہونا سیاسی جھکاؤ کی ترجمانی کرتا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئی بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کا بہت کم امکان ہے کسی ویب سائٹ کے ڈی این ایس ایڈرس کا کسی دوسرے ملک کے ڈیٹا سرور سے منسلک ہونا کسی بھی قسم کے سیاسی جھکاؤ کی ترجمانی نہیں کر سکتا ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی بڑی ڈیجیٹل کمپنیوں کے ڈیٹا سرور دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں جیسا کہ ڈیجیٹل اوشن ڈیٹا سرور کمپنی ایک امریکن کمپنی ہے اور اس کا صدر دفتر نیو یوک میں ہے یہ دنیا میں کلاوڈ سروس فراہم کرتی ہیں اور ان کے ڈیٹا سرور دنیا میں بہت سے ممالک میں ہیں بدر خوشنود کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل ورڈ میں تیزی سے ترقی آنے کے بعد اب دنیا بھر میں ایمازون اور مایکروس آفٹس میں دنیا کی بڑی کمپنیاں اب نیٹورک آپٹمائزیشن کا طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں یعنی اب یہ کمپنیز یہ جانتی ہیں کہ کسی ویب سائٹ کی ٹریفک کہاں سے زیادہ آ رہی ہے اس حساب سے وہ ویب سائٹ کی لوکیشن اور ڈی این ایس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتی ہیں اور اس خطے میں قریب تین موجود ڈیٹا سرور سے منسلک کرتے ہیں تاکہ کسی بھی سارف کے موبائل فون یا کمپیوٹر پر مطلوبہ ویب سائٹ جلد جلد کھل جائے لہذا اس ٹیکنالوجی کا طریقہ کار میں اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کے ڈیٹا سرور کے ساتھ منسلک ہونے کو کسی خاص ملک کے طرف جھکاؤ کا تعلق قائم کر سکے ان کا کہنا تھا کہ عام سارف کو ڈی این ایس کو ڈیٹا سرور سے منسلک کرنے کی سیٹنگز کا علم نہیں ہوتا یہ ویب سائٹ ہوسٹنگ فراہم کرنے والی کمپنیز ہی کرتی ہیں دوسری جانب شہزاد احمد کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر کسی ویب سائٹ کے ڈی این ایس ایڈرس کو لے کر جو باتیں سامنے آئیں ہیں وہ انتہائی مزکاخریز ہیں جس طرح سے انہیں انویسٹیگیٹیو جنرلزم کا نام دیا جا رہا ہے اس کو پڑھ کر صرف ہنسی آتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے حامد میر اور آسیمہ شرازی کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے سوشل میڈیا پر بینہ کسی وجہ کے اشتیال پھیلایا جا رہا ہے باعزت لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کیا رہی ہے اور انہیں گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ سادہ عوام تو یہ بات سمجھتے نہیں اور یہ بہت خوفناک ہے کیونکہ انٹرنیٹ اس طریقے سے نہیں چلتا جیسے دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ڈیجیٹل اوشن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا ڈیٹا سرور انڈیا سے چلتا ہے اس کا قطن یا مطلب نہیں کہ وہ صرف انڈین کمپنی ہیں اس کے دنیا بھر میں کئی ڈیٹا سرورز موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ڈیٹا سرورز تک دنیا میں کہیں سے بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کا کسی سیاسی ایجنڈے یا اس ملک کی طرف جھگاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی سرویس پروائیڈر ایک سے زیادہ ڈیٹا سرورز رکھتے ہیں اور جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ وہ مطلبہ ویب سائٹ کو قریب تین سرورز سے منسلک کر کے صارف کے لیے تیز سرویس فراہم کر سکتے ہیں وہ اسے منسلک کر دیتے ہیں ہم عموماً لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ آئسلینڈ یا دیگر یورپی مالک میں رکھے گئے ڈیٹا سرورز سے اپنی ویب سائٹ کو منسلک کریں کیونکہ ان کی ڈیٹا پرائیویسی کے لیے قوانین اور زوابط بہت اچھے اور صارف کے حق میں ہیں شہزاد احمد کہتے ہیں کہ ایک عام صارف کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ ان کی ویب سائٹ سے منسلک ڈیٹا سرورز کس ملک میں موجود ہے دوسری جانب مخدوم شہاب الدین کی جانب سے حامد میر اور آسیمہ شرازی کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے انڈیا کے ساتھ روابط اور فریڈم نیٹ وک کی ویب سائٹ کے سرور کی انڈیا میں موجود کی کے بھونڈے دعویوں کے بعد سوشل میڈیا سارفین بھی اس بارے میں اپنی رائے اور تفسروں کا اظہار کر رہے ہیں آسیف جویا نامی ایک ٹویٹر سارف نے مخدوم شہاب الدین کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھا کہ میں ایک ذمہ دار پاکستانی ہوں میں ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہوں اور جا دعوی شہاب نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے دراصل شہاب نامی شخص کی جانب سے بتائی جانے والی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ ڈیجیٹل اوشن نامی امریکی کمپنی کرتی ہے ایک اور سارف نے بھی شہاب کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ آسیمہ شرازی سے مطالق تمام دعوے ڈرام آئی ہیں کیونکہ آپ ویب سائٹ کی ڈومین ریجسٹری میں جائیں تو یہ واضح ہے کہ یہ ڈومین پاکستان میں ریجسٹر ہوئی اور اسے پرائیویسی کے لیے سن 2018 میں ماسکنگ کے لیے منتخب کیا تاہم سوال یہ ہے کہ بھارت سے خود دوستی کی پینگیں بڑھانے والی فوجی اسٹیبلشمنٹ کس موں سے محببتن صحافیوں کو ملک دوشمنٹ اور غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا